اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر بھی رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے چیمن عمران خان کی سزا موطلی کی جو آج سمات ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں چیف جسٹس نے جو رمارکزی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کیا چودہ اگست جیل کے اندر منائیں گے یا پھر اس وقت تک وہ جیل سے باہر آ چکے ہوں گے جس طرح سے ان کی گرفتاری والے دن ہی سینئر وکیل اعتزاز احسن نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جشن آزادی اپنے کارکنان کے ساتھ اور باہر آ کر منائیں گے یہ ایک بڑا اہم معاملہ بھی میں آپ کو پوری سمات کی ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کون سے دو نام اس وقت ہیں جو کہ بہت زیادہ فیورٹ ہیں اور جن سے متعلق بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس ویڈیو میں وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے جو آج سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پر چیف جسٹس آمیر فاروق سے مقالمہ ہوا عمران خان کے وکیل کا مقالمہ اس لئے ہوا کہ اگلے ہفتے تک اس سمات کو ملتوی کر دیا گیا جو کہ عمران خان کی سزا موتلی کے سلسلے میں تھی اور عمران خان کے وکیل نے کہا کہ آپ اس سمات پر کل فیصلہ کر لیں کل اس کی سمات رکھ لیں کل تک اس کو ملتوی کر دیں جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں چار پانچ دن میں یہ سمات ہو جائے گی یہ چھٹیوں کے بعد تک یہ معاملہ نہیں جائے گا آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آفس آپ کی سمات کا وقت آپ کو دے دے گا یہ سمات مقرر کر دے گا آفس تو اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر ان الفاظ پر ہم غور کریں کہ جو چار پانچ دن کا وقت ہی کہہ رہے ہیں تو چار پانچ دن کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اس میں آگے ایک تو سنڈے ایک ویکنڈ آ جائے گا سیٹرڈیس سنڈے اور اس کے بعد پھر منڈے کو فورٹینٹ آف آگست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کی جانب سے یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اب یہ معاملہ یوم آزادی کے بعد تک جائے گا اور چودہ اگر اس کے بعد جب اس پر سمات ہوگی تو پھر یہ فیصلہ اگلے ہفتے ہو سکے گا کہ عمران خان کو ابھی مزید کتنے دن اور جیل میں رہنا ہے لیکن اس سمات تک ابھی عمران خان اٹیک جیل میں ہی رہیں گے اور وہاں سے ان کے لیے نکلنا فی الحال تو ممکن نہیں ہے اب جن حالات میں اس وقت وہاں پر ہیں اگلے چار سے پانچ روز یعنی اگلی سمات تک بھی ان کو یہ وقت وہی پر گزارنا پڑے گا چونکہ ان کے وکیل عدالت کو کنونس نہیں کر پائے کہ کل اس کی سمات کر لیں یا پھر آج ہی اس پر کوئی مناسب فیصلہ جاری کر دیں اب یہ سلسلہ عمران خان کی سمات سے متعلق رہا جو کہ مختصر میں آپ کو اس لیے بتائے کہ وہ ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے تو وہ ایک کے بعد ایک ریمانکس اور پھر وکیل کا جواب تو وہ بہت زیادہ پھر ویڈیو بھی توالت اختیار کر لے گی چونکہ آپ کو یہ اطلاع بھی دینی ہے کہ آج رات ہی اور جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں تو شاید اس وقت تک وزیر آزم ایڈوائز کر چکے ہوں صدر صاحب کو بھیجوات چکے ہوں سمری اسمبلی کی تحلیل کی چونکہ نو اگست آج ہے اور آج رات بارہ بجے اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کیا تھا شہباز شریف نے تو اب اس حساب سے ان نگرہ حکومت کو آنے والی نوے دن کا ٹائم ملے گا اب وہ کب انتخابات کراتی ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن کل اس سلسلے میں بڑی اہم ملاقات ہوگی آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے وزیر آزم شہباز شریف کی اور اس ملاقات میں جو دو نام اس وقت سب سے زیادہ حکومتی حلقوں میں زیر گردش ہیں ایک تو جلیل عباس جلانی کا نام ہے جو کہ گریڈ بائیس کے سابق بیروکریٹ ہیں اور وہ سیکریٹی خارجہ بھی رہ چکے ہیں ایک طویل عرصے تک وہ یو ایس اے میں پاکستان کے امبیسڈر بھی رہے ہیں تو ان کا نام ایک تو لیا جارہا ہے اور ان کو آج طلب بھی کیا گیا ہے کچھ اہم لوگوں کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو ایک تو یہ نام ہے جو کہ اب ظاہر ہے کہ وہ چونکہ فاران افیرز پر بڑا عبور رکھتے ہیں تو شاید اس حوالے سے اس نام کو پرغور کیا جارہا ہوں کہ جو پاکستان کے تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ وہ اس نگرہ حکومت میں اور آگے بڑھیں چونکہ بہت سارے ایسے پاکستان نے اس موجودہ دور میں معاہدے کی ہیں جن کو آگے لے کر چلنا ہے اور اب اگر یہ تین چار یا پانچ چھے مہینے کے لیے کوئی نگرہ حکومت آتی ہے تو اس کی کنٹینیوشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ایسا تجربہ کار شخص ہو جو کہ بین اللہ خوامی معاملات کو سمجھتا ہو اب دوسرا جو نام ہے وہ ہے حفیظ شیخ صاحب کا اور یہ نام اس نام سے سب ہی واقف ہیں اور سب اس لیے واقف ہیں کہ پاکستان تاریک انصاف کے دور حکومت میں اسد عمر کو ہٹانے کے بعد اسد عمر کو ہٹانے والا واقعہ بھی پچھلے دنوں بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی تھی جب شبر زہدی صاحب کا ایک انٹرویو اور اس کے چند کلپس وائرل ہوئے تھے جس میں انہوں نے پورا سینیریو بتایا تھا کہ کس طرح سے اسد عمر کو ہٹائے گیا تھا تو اسد عمر کو ہٹانے کے بعد حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ پاکستان تاریک انصاف کے دور میں لگائے گیا اور اس کے بعد جو ایک مہنگائی کا توفان آیا جس طرح سے ٹیکسس کو پڑھایا گیا جس طرح سے انٹرس ریٹ بڑھا انٹرس ریٹ بڑھنے سے پاکستان کے ایک عام آدمی پر جو بوجھ بڑھا کوئی بینکنگ پروڈکٹ لیتا تھا تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی تھی اتنے زیادہ ٹیکسس اور اتنے زیادہ اس کو اس پر سود بھرنا پڑتا تھا تو وہاں پاکستان کا ایک عام شہری بہت متاثر ہوا اور وہ جو ڈیر سے پہنے دو سال کا عرصہ تھا اس میں جیسے کہ پاکستان کی ایک معاشی کمر ٹوٹ کر رہی تھی تو وہ حفیظ شیخ صاحب اب ان کا نام کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ان کے معاشی ماہر ہونے کی بنیاد پر پاکستان کا نگرہ وزیر آزم بنایا جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے کس ایک نام پر مشاورت فائنل ہو پاتی ہے اور کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ دو نام سامنے تو لائے جارہے ہیں دکھائے جارہے ہیں اور کوئی تیسرا ایسا نام ہو جو کہ سرپرائز پیکج کے طور پر سامنے آئے اور وہ نگرہ وزیر آزم کے منصب پر فائز ہو جائے بیرل آنے والے چوبیس گھنٹوں میں بلکہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ صورتیال پوری واضح ہو جائے گی اور اگلے وزیر آزم کا نام سب کے سامنے ہوگا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اگلے تین چار مہینے تک یا شاید اس سے بھی زیادہ تک کون پاکستان پر حکمرانی کرنے والا ہے اس بارے میں آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتا رہیں گے آپ چینل پڑھنی تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ